اسلام علیکم امید ہے میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی پلکل خیریت سے ہوگی الحمدللہ میں پہ پلکل ٹھیک ہوں آج بہت دنوں کے بعد موقع ملا ہے صبح صبح میں اپنی بیلکنی میں آگئی تھی نماز پڑھ کر اور بہت اچھا موسم ہوتا ہے جو صبح یہ فجر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے ایکچولی اس وقت فجر کا وقت ختم نہیں ہوا ہے لیکن اس وقت بہت تھنڈی بہت ہی موزے کی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو یہ جو سنرائز کا مومنٹ ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں لاسٹ فور منز سے اپنی کوکنگ کلاسز وغیرہ میں اتنا زیادہ بزی ہو گئی تھی کہ میں ان سب کو مس کرنے لگی تھی کیونکہ یوزولی یہ ہوتا تھا کہ گیس ایک تو صرف صبح میں ساڑھے پانچ سے ساڑھے ساتھ ہوا کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنا سارا کوکنگ کا کام اسی چار دو گھنٹوں میں کمپلیٹ کرنا ہوتا تھا اس کے بعد میں اتنا زیادہ بور ہونے لگی تھی کہ میں نے کوکنگ کلاسز سٹارٹ کر دی تھی دینا نہیں لینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوکنگ کلاسز سٹین کرنا جتنا سیکھوں اتنا کم ہے اور ڈے بائی ڈے آپ کچھ نہ کچھ ضرور نیا لرنڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو چاہے جتنی ہی اچھی کوئی چیز آتی ہو لیکن آپ جب اسے سیکھنے کے لیے دوبارہ سے کہیں جاتے ہیں تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی ٹپ ضرور اپنے ساتھ لے کر آتے ایسا نہیں ہے کہ ریسپیز اب یوٹیوب پر نہیں ملتی ہیں سب کچھ ملتا ہے لیکن جو ٹیچرز ایکسپلین کرتی ہیں اس مومنٹس میں آپ کو ان کی اپنی جو اتنے سالوں کی ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی ہیک یا ٹپ ضرور ملتی ہے جو آگے آپ کے کام آ سکتی ہے میرے پرانے کورسز تقریباً سبھی ختم ہو گئے ہیں نئے کورسز میں میں نے ایڈمیشن نہیں لیا لازٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میرا پلان ہو رہا ہے میں لوں گی لیکن اس لازٹ ویک میں مجھے لگنے لگا تھا کہ بھئی اب گیس کا پریشر تقریباً ڈے ٹائم میں بھی نارمل رہنے لگا ہے تو اب اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے دوبارہ سے ٹریک پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ میں بالکل بھی نہیں تقریباً میرے خالد ہے کہ چھے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ میں پراپر طریقے سے پورشن کنٹرول کو فالو نہیں کر رہی ہوں بہت اچھا وقت گزرا لازٹ یر جو جینوری فیب میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اور اسپیشلی رمضان میں بھی میں نے اپنا بہت خیال رکھا تھا میں ایکسٹرا چیزیں بھی کھا رہی تھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے فرائیڈ آئیٹمز انجوائی نہیں کیا تھے لازٹ یر میں نے وہ بھی انجوائی کیا تھے اس کے باوجود میرا بہت سموثلی جو گریجولی ویٹ لوس ہو رہا تھا وہ سارا سسٹم کنٹینیو چلتا جا رہا تھا جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جب یہ گیس وغیرہ کے پرابلمز سٹارٹ ہوئے تو آہستہ آہستہ میرا فوکس ان تمام چیزوں سے ہڑ گیا اور مین بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میری جو ویٹ لوس جرنی میں موٹیویشن رہی ہے وہ صرف آپ لوگی رہے ہیں میرا آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کم ہو گیا میں نے ویڈیوز کم شیئر کرنا شروع کی کیونکہ میرے پاس کانٹنٹ نہیں تھا میرا چینل کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے میرے پاس کوکنگ کی ویڈیوز نہیں تھی کیونکہ دو گھنٹے کے اندر جب آپ فل دے کی کوکنگ ڈن کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ریکارڈنگ بھی ساتھ میں کی جائے تو اسی فلو میں میں نے ویڈیوز شیئر کرنا کم کر دی تھی لیکن الحمدلیلہ اب جیسے ہی تھوڑی بہتری آئی ہے کوشش کروں گی کہ دوبارہ سے ٹریک پر آؤں آج آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک اپنا what i eat in a day in portion control شیئر کرنا جاری ہوں جس کی میرے چینل پر ہمیشہ request رہتی ہے پرانی ویڈیوز میں بھی اکثر اب تک لوگ یہی request کرتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ بنائیں تو آج ایک اور ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں breakfast بہت ہی سیمپل میرا اور off and on میرا اسی طرح کا breakfast ہوتا ہے میں نے دو خجور لیتی ہیں جسے میں ون پورشن فروٹ میں consider کر رہی ہوں sometimes میں دو لیتی ہوں اور تین آپ دو سے تین خجور لے سکتے ہیں depend کرتا ہے اس کی size کے اوپر ساتھ ہی میں نے چائے لی ہے جس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی تھی کہ میں full fat milk use کرتی ہوں اس لئے میں half quantity میں milk لیتی ہوں dairy کا جو portion ہوتا ہے but اب میں نے low fat milk پر اپنے آپ کو switch کر لیا ہے تو میں جتنا portion آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ exact portion ہوا کرے گا تو میں نے اس میں بھی half cup لیا ہے low fat milk اور one teaspoon شگر ہمیشہ سے میری اس کے اندر add ہوتی ہے two teaspoon سے one teaspoon تک آئی تھی اس کے بعد میں نے تقریباً تمام چیزیں آہستہ آہستہ چھوڑ دی تھی تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ اسے دوبارہ سے gradually slowly کم کروں اور finish کر دوں اپنی چائے میں چینی جو کہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ مجھے چائے میٹھی پسند ہے ساتھ ہی میں نے ایک انڈا بنا لیا تھا اس میں جو بھی ویڈیز آپ کو پسند ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں بہت ہی سمپل سا دیسی ٹائپ کا اوملٹ تیار کرتی ہوں تو بس میں نے وہ بنا لیا تھا اور اسے کک کرنے کے لئے میں نے صرف one teaspoon oil کا یوز کیا ہے ساتھ ہی میں ہمیشہ ویڈ چیک کر کے بھی آپ لوگوں کو اپنی روٹی بتا چکی ہوں میں نے پیڑے کا ویڈ بھی کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو چیک کر کے دکھایا ہے کہ میں کس سائز کی روٹی کھاتی ہوں تو یہ اپراک سیونٹی گرام کی ہول ویڈ فلار کی روٹی ہے تو اس طرح سے اس پلیٹ کے اندر جو میرے پورشنز ہیں اس میں ہے ون پورشن فروٹ ساتھی ہاف پورشن ڈیری کیونکہ میں نے ہنڈرڈ ایمل دودھ یوز کیا ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل لو فیٹ ملک آپ کا ون پورشن ڈیری کو کور کرتا ہے اور دن میں آپ کو تین پورشنز لینے ہوتے ہیں اسی طرح فروٹس کے بھی آپ کو تین پورشن ڈیری لینے ہیں میں نے ہول ویڈ فلار کی روٹی لی ہے تقریباً یہ دو پورشن کاربز کو کور کر رہی ہے دن میں ہم چھ پورشنز تک کارب کنزیوم کر سکتے ہیں لیڈیز کے لیے سیکس ہے اور ای ٹھنک میل میمبرز کے لیے ایٹ تک ہے تو میرے حساب سے میں ابھی تک اپنے میکسیمم پورشنز کو ہی کنسیڈر کر رہی ہوں ایک انڈا لیا ہے جو ہاف پورشن پروٹین کو کور کر رہا ہے تو الحمدللہ بہت ویل بیلنسڈ ناشتاج ہو گیا تھا اس کے بعد گھر کے میں نے کچھ کام نمٹائی تھے کیونکہ میں بہت زیادہ باہر رہنے لگی تھی تو اس لیے گھر کے بھی میرے کافی سارے کام اب پینڈنگ میں ہیں جو مجھے گریجولی اب نمٹاتے رہنا ہے تاکہ رمضان سے پہلے میں تمام ٹینشن سے فری ہو جاؤں فیلحال میں نے دو چینل دو ویڈیوز تیار کرنی تھی اپنے دوسری چینل کھیل لیے اور اس کے بعد اب بلکل لنچ کا ٹائم قریب آ گیا تھا مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آج لنچ میں بنانا کیا ہے تو فیلحال ڈینر جو میں نے ڈیسائیڈ کر کر رکھا ہوا تھا اس کے کھوکنگ سٹارٹ کر دی ہے لنچ میں مطلب بچوں کے گھر آنے میں صرف میرے خال سے پونہ گھنٹہ رہ گیا تھا اور میں نے کچھ بھی ریڈی نہیں کیا تھا تو فیلحال جو ڈینر کے لیے میں بنا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میں آج بنا رہی تھی ہرہ مسالہ چکن اور میرے گھر میں یہ بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے اور مجھے اس طرح کی سمپل سی ریسیپیز جو بہت کم محنت کے ساتھ بنتی ہوں اسپیشلی ڈینر کے لیے میں زیادہ پرفر کرتی ہوں اور یہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے بہت سمپل سا ہے اب جس طرح سے رائتہ بناتی ہیں ہرہ رائتہ بلکل اسی طرح سے پہلے رائتہ پرپیر کر لیں میں نے اس میں ایک پاو دہی لی تھی تقریباً ایک بنچ ہرہ دنیا کچھ پودینے کے پتے آج فرسٹ ٹائم ایڈ کی ہیں یوزیلی میں ہرے مسالے کی چکن میں پودینے کی پتیاں ایڈ نہیں کرتی ہوں لیمن جوز ایڈ کیا تھا اس طرح سے گرین کلر بہت اچھا رہتا ہے لاسٹ تک اور ساتھ ہی میں نے اس میں فریش گارلک کلووز ایڈ کیے ہیں اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ایڈ کیا تھا ہری مرچیں چھے سے آٹھ جو بھی آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کرنا چاہے یوزیلی میں اسی کے اندر ون ٹی سپون زیرا بھی ایڈ کر دیتی ہوں بٹ میں بھول گئی تھی تو وہ میں نے لیٹر آن چکن کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے ایڈ کر دیا تھا تو یہ رائتا بلکل دن ہو گیا ہے اب ہمیشہ کی طرح میں فائف پورشنز کا ہی کھانا تیار کر رہی ہوں تو آپ اپنے گھر میں جتنے میمبرز ہیں اس حساب سے کوکنگ کرتی ہیں تو آپ دھیان میں رکھ لیجے کہ آپ نے کتنا چکن لیا ہے آپ کی اپنے پورشن میں کتنا چکن آئے گا تو اس حساب سے آپ سب کے پورشنز پہلے ڈیسائیڈ کر لیجئے پلان کر لیجئے اس حساب سے آپ کھانے میں آئیل ایڈ کریں پوری کوکنگ اسی طرح سے ڈن کر لیا کریں کیونکہ علیدہ سے اپنا کھانا بنانا میں جانتی ہوں ہم پاکستانی لیڈیز کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے اگر ہم نے گھر میں کوئی کھانا بنایا ہے اور گھر کا کوئی ممبر اسے پسند نہیں ہے وہ کھانا تو ہم لاسٹ مومنٹ پہ بھی اس کے لیے محنت کر کے ایکسٹرز ضرور کچھ بنا دیتے ہیں لیکن جب ہمارے اپنے لیے کوئی بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو وہاں ہم بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں تو بیٹر آپشن یہی ہے کہ آپ تمام گھر والوں کے لیے جو کھانا بنا رہی ہیں بلکل وہی کھانا بنائیں وہی انجوئی کریں ان کے ساتھ بیٹھ کر لیکن کم آئل کے ساتھ کھانا بنائیں جتنا کہ ہمیں پورشن اللہ ہے پر پرسن ون ٹی سپون آئل آپ یوز کریں پوری کوکین ڈن ہو جانے کے بعد آپ اپنا کھانا لیدہ کریں اپنا پورشن اگر آپ کے فیاملی ممبرز کم آئل کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں تو well and good health wise بہت ہی اچھی چیز ہے اور جس طرح سے مہنگائی اب آسمانوں کو چھو رہی ہے اور تیل کے ریٹ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تو اس سے اچھی بجٹ فرینڈلی ڈائٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ کے تیل بہت بہت کم ہو جائے گا یوزج تو ڈیبین کرتا ہے لیکن اگر آپ کے فیملی ممبرز پسند نہیں کرتے تو don't worry آپ اپنا کھانا اپنا پورشن الہیدہ کریں اس کے بعد جو left over آپ کا کھانا بچا ہوا ہے اس میں یا تو آپ ایک الہیدہ سے تھوڑا سا تڑکہ تیار کر لیجئے oil کا اور وہ اس کے اندر add کر دیں otherwise اس کو cover کر کے جیسے میں ہمیشہ red جو بھی curry یا salin مناتی ہوں تو آپ سے کہتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا red paprika powder یا پھر تلہار میرچ ڈال کر اسے بگار دیں gravy کے اوپر اور پھر cover کر کر دم کی آنچ پہ کچھ تیر کے لئے چھوڑ دیں تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ بعد میں اس میں oil add کیا گیا ہے لیکن یہ green مسالہ ہے تو آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ oil کو گرم کریں اس کے اندر آپ تھوڑی سے جو ہری چٹنی اگر آپ بچا لیجئے الہیدہ ہری چٹنی بنائیں اس کے بعد دہی mix کر دیں رائیتے میں تمام چیزیں ایک ساتھ mix مت کریں وہ ہری چٹنی تھوڑی سی آپ بچا کے رکھ لیں پہ آپ جب family کے لئے اس میں oil ڈالنے لگے تو پہلے تیل کو تھوڑا گرام کریں اس میں یہ ہری چٹنی ہلکی سی ساتے کریں اس سے بہت اچھا اس میں aroma آ جائے گا اور یہ آپ اس gravy میں add کر دیجئے یا جو سالن آپ کے family members بچا ہوا ہے تو اتنا زیادہ کام نہیں ہے تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں تو میرے family members جتنے oil میں میں کوک کر رہی ہوں سب کو میں وہ ہی سرف کرتی ہوں لیکن آپ لوگ کے لئے میں یہ tips بار بار شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی موٹیویٹڈ رہے آپ لوگ کی کمنٹ آتے ہیں تو میں موٹیویٹڈ رہتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ اور بھی آئیڈیاز شیئے کر پاتی ہوں آپ سے بات کرتے کرتے دنر تو میرا almost ڈن ہو چکا ہے میں نے oil کے اندر چکن اٹ کی تھی اور سے اتنی دیر ساتھ کیا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ساتھی میں نے زیرہ بھی آئٹ کر دیا تھا حلدی اور نمک میں نے کچھ دیر بعد آئٹ کیا تھا اور اسے بہت اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر رائت آئٹ کر دیا فرسٹ بوائل آنے تک جب بھی ہم کسی گریوی میں ملک پاوڈر کر دیا تھا اور سلو فلیم کے اوپر یہ کھ ہو جائے گا چکن کا اپنا پانی بھی ریلیز ہوتا ہے دہی میں کافی پانی ہوتا ہے سب سے لازم میں کسوری میتھی آٹ کی تھی اور گرم مسالہ پاوڈر آٹ کر دیا تھا جس بھی گریوی میں زیادہ دہی کرتے ہیں تو اس میں نیچرلی تھوڑا سا آئل زیادہ نکل آتا ہے جب ہم لازم میں دم پر رکھتے ہیں میں ہمیشہ اس کے اندر کوکونٹ ملک پاوڈر آٹ کیا کرتی تھی لازم پیج جس وقت میں کسوری میتھی آٹ کر رہی ہوں بات اب میں جب سے مجھے پتا چلا ہے جنہ شیئے کیا ہوا ہے اس میں کوکونٹ فلار لکھا ہوا ہے 2 teaspoon is equal to one portion fat میں اسی وجہ سے ڈر کر کوکونٹ ملک پاوڈر کو یوز کرنا کم کر دیا ہے میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ان کے گروپ پر جا کر پوچھ گی کس کی چیٹیگری میں آتا ہے تو میں اسے دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کر دوں تو انشاءاللہ اگر گروپ پوچھ پائی مجھے یاد رہا اور جو مجھے ریپلائی ملے گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی ساتھی ساتھ میرا ڈینر ٹین ہو گیا تھا اور ڈینر پکاتے وقت بس میں جھٹ پرٹ سا ویج پلاو بنا لیا تھا اس میں چکن کے پیسز بھی ایڈ کر دیا تھے جو میں رات کے لیے چکن نکالا تھا اس میں سے چکن کے پیسز دال دیا تھے تک قریبا میرے خال سے ہنڈرڈ گرامز بھی نہیں ہوگا اس لاسٹ ڈے کلاس کا رہتا تھا جس دن میں نے یہ تمام چیز ریکارڈ کی تھی اور میں جب تک آتی ہوں لنچ ٹائم ہوتا ہے تو میں دبل کونٹیٹی میں رائس کی کوکنگ کی تھی تاکہ نیکس ڈے بھی لنچ میں کام آ جائیں اگر آپ بھی اسی طرح سے سبزی روٹی یا پھر ویج پلاو بنا رہی ہیں تو اپنا پروٹین کا پورشن کمپلیٹ کرنے کے لئے کوشش کریں کہ کچھ کباب موجود ہو ضروری نہیں شامی کباب ہو سمپل دال کے ساتھ بھی آپ اسی طرح کباب تیار کریں چنے کی کباب تیار کی جاتے ہیں لوگ سے لوگ گرائنڈ کر کباب تیار کرتے ہیں میں نے کبھی ٹرائ نہیں کی لیکن آپ دال کی کباب ضرور ٹرائ کر سکتی ہیں بغیر کی میں بغیر گوشت کے دال کی کباب تیار کر لیجئے بلکل جس طرح ہم شامی کباب بناتے ہیں اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے دال کی کباب تیار کر اور جس وقت آپ لگے کہ آج آپ کھانے میں پلیٹر میں پروٹین کی کمی ہے تو آپ کنزیوم کر سکتی ہیں اس کے علاوہ لیٹر آن آپ اس وقت جب آپ نے سبزی روٹی کچھ بنائی ہے آپ دیر بعد یا پروٹین لے لیجئے اور اس کے لیے آپ بنے چنے یوز کر سکتی ہیں تقریبا پانچ ٹیبل سپون تک اگر آپ کھائیں گے تو آپ پروٹین کا کور ہوگا تو ڈیپنڈ کرتا ہے یا پھر ایک بوائل ایگ لے لیجئے اس سے بھی آپ پروٹین کا پروٹین کور ہو جائے گا اب آتے ہیں لنچ پلیٹر پر اور ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ میں 8 ٹیبل سپون رائز کنزیوم کرتی ہوں اور اپنے 2 پورشن کاربز میں ہی کنسیڈر کرتی ہوں ایکشلی وہ 1.5 یا ڈیر پورشن ہوتا ہے بٹ میں اپنے برین کو ہمیشہ یہ میسیج دیتی ہوں کہ بٹا یہ ٹو پورشن کاربز ہے اور آپ نے بہت کھا لیا ہے تو لیکن اب جب میں ویڈیو ایڈیٹ کر رہی ہوں تب مجھے ریالائز ہوا ہے کہ میں شاید سکس ٹیبل سپون ہی رائز نکالے تھے بہت عرصے بعد اس طرح سے میجر کر کھا رہی تھی تو گر بڑ کی ہے دوسرا یہ کہ اس میں سبزیاں بھی موجود ہیں تو رائز کا پورشن اور بھی کم ہو گیا لیکن اس کے اندر آلو بھی موجود ہے تو آلو بھی ہمارا کارب کے پورشن میں آتا ہے میں نے آلو زیادہ نہیں لیا ہے بہت چھوٹا سا ایک یا دو پیسز ہوں گے جو مشکل سے ہاف انچ کے برابر ہیں تو آئی تینگ میں آج صرف ون پورشن ہی کارب لیا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر پورشن تک کارب میں کنزیوم کیا ہے ساتھی پروٹین تھا تو میں نے ایک شامی کباب لی ہے جسے میں نے اوائل کو سپری کر پکایا ہے کیونکہ سالہ ہوتا ہے وہ کنزیوم کیا ہے یہ بہت پسند آیا ہے ویجیز لی ہیں بہت ساری یہ ہے میرا لنچ کا پلیٹر الحمدللہ آج لنچ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا اس میں کارب بھی ہیں ویجیز بھی ہیں دیری کا پورشن ہے اور پروٹین بھی موجود ہے اگر میں دو شامی کباب لیتی تو میرا ون پورشن پروٹین کور ہو جاتا اور ساتھی ساتھ اگر میں اس میں فروٹ کر لیتی تو بلکل ویل بیلنس لنچ پلیٹر ریڈی ہو جاتا شام میں چائے پیتی لیکن اس کا کلپ ریکارڈ کرنا بھول گئی ہوں کیونکہ میرے فلحال میں نے ابھی اپنے لیے اسٹرابری یوگرٹ نکال لی ہے اور یہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر اس کی ریسیپی شیئر کی ہے لیکن آج فرس ٹائم میں نے اس کی کیلوریز چیک کی تاکہ مجھے ٹریٹ کا اندازہ ہو سکے اور میں بہت ڈر گئی کیونکہ یہ جو میں نے باکس آپ کے سامنے بھی شیئر کیا یہ فل باکس 1100 کیلوریز کا بن رہا تھا میں اس میں سے پھر بھی 3 ٹی ٹی بل یوگرٹ لی ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میری جو ٹریٹ کی کیلوریز ہیں اس سے ایک سیڈ کر گیا ہوگا اگر میں سٹرابری یوگرٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ ہم اس میں جو فروٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے فروٹ پورشن میں آجائے گا دہی ہمارے دیری پورشن میں آجائے گی اس کے لیوہ اس میں کافی کریم کنڈانس ملک اٹ کیا ہے تو اومیٹ کر کر دیکھتی ہوں میں کس طرح سے بنا گی انشاء اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر گی تا کہ ہم دیکھ لیجی آپ میرا دین پلیٹر میں نے دو چکن کے پیس 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 گرام کیونکہ ہڈی کے ساتھ ہے چکن اور میٹ آپ کو تقریبا ہنڈرد گرام تک الاؤ ہے نائنٹی یا ہنڈرد گرام تو آپ اپنے پام سائز یا ہتیلی کے سائز کے برابر جب گوش لیتے ہیں تو آپ کا ایک پورشن پروٹین کا ہوتا ہے ساتھی سیونٹی گرام کی ہول ویڈ کلائی کی روٹی ہے دو پورشن کاربز ویڈی میں بہت سارے فروٹ میں نے انٹیک نہیں کیا صبح سے لے کے رات تک میں بھول گئی تھی اور مجھے بلکل عادت نکل گئی ہے فروٹ ایڈ آن کرنے کی کیونکہ پہلے بھی میں کبھی بھی فروٹ کنزیوم نہیں کیا کرتی تھی جب سے پورشن کنٹرول میں فالو کرنا شروع کیا تھا تب سے جو میرے کام آجائے اگر آپ لوگ بھی پورشن کنٹرول کو فالو کر رہے ہیں تو پلیز اپنے ریویوز ضرور نیچے کمنٹ میں شائع کیا کریں اس طرح سے مزید دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑی سی گائیڈنس تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی ہے یہ ہے میرا آج کنٹر میں 16 کیلوریز یا 1 ٹی سپون شگر ایڈ کی تھی تو وہاں میری 32 کیلوریز کمپلیٹ ہو چکی تھی لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دوبارہ سے صدارنے کی کوشش کروں گی پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ منتھلی بیسیز پر اپنا ویٹ شیئر کیا کرتی تھی تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈ ہو سکے کہ اس ڈائیٹ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں انشاءاللہ جیسے ہی ریگولر ہو جاؤں گی تو اپنی ویٹ لاؤس اپ ڈیٹس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھ گا مجھے دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ